اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آج کی وی لاغ کرتے ہوئے مجھے سیسلی آ رہی ہے کہ کیا نیب ہے بتاؤں کب تک نیب یہ کرے گی کب تک چیرمن نیب اس قسم کی فضول حرکتیں کریں گی کب تک نیب اس طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تفری بنے گی آج کیس بہت ہی امپورٹنٹ تھا اور وہ کیس تھا مریم نواز صاحبہ کی بریت کا جو اپیل کی تھی ارفان قادر صاحب اس میں آرگومنٹ کر چکے ہیں اور انہیں جو نائن سائلنٹ فیچر جو سوالات تھے وہ اٹھائے تھے اور عدالت نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اہم نقطے پر آ جائیں انہوں نے سارے نقاط کو چھوڑ دیئے اور فیچر ہسٹری آف دا جوڈیشری کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہماری جوڈیشری کی تاریخ اتنے اچھی نہیں ہے کہ اس کو اگر ہسٹری کو یہاں بیان کیا جائے تو فخر محسوس کریں گے آج کے ججز یقیناً ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اچھے اور برے ججز اور اچھے اور برے لوگ ہر ادارے میں آئے ہیں اور ظاہر ہے اچھے لوگوں کی بنیاد پر ادارے کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے اعتماد ملا ہے کریٹیبلیٹی ملی ہے لیکن برے ججز کی ہے برے لوگوں کی بنیاد پر چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کوئی بھی ادار ہو اب یہ جو کیس ہے یہ بلکل کرسٹل کلیر ہو گیا ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس کرسٹل کلیر ہے دیکھیں وہ ہو گیا میں نے کہا تھا سپیسل وارڈر کا کیس کرسٹل کلیر ہو گیا مریم نواز صاحبہ یہ کیس کو ہم نے نکتے سے اٹھایا ہے نکتے سے اور ہمارے تمام ویلوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیس کی ایک ایک ٹیکنیکل چیزوں کو جیجمنٹ کو جیورسپروڈنس کو آئین کو آرٹیکلز کو ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور ہم نے اپنے تمام تلائل کے ساتھ ان تمام اہم ترین پاکستان کے لائرز جو کانسٹیوشنل لائر ہیں سپریم کورٹ کے ہیں آپ کے وکیل ہیں ریٹائر جیجز ہیں سب کے سامنے رکھا جنہوں نے بلکہ گورنمنٹ کے کچھ جو آپ کے لائر ہیں ان کے سامنے بھی رکھا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور دو لائر ایسے تھے جنہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں جی ہے ہی نہیں یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے تو ٹیکنیکلی میں بہت کچھ بتا چکا ہوں اور ٹیکنیکلی اور کانسٹیوشنل اور یہ جو آپ کا لوگ کے حساب سے میں اس کیس کو آپ کے سامنے ایکسپوز کر چکا ہوں اور وہی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش آ رہی ہے اور وہی چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور عدالت آلیہ نے بھی وہی تمام سوالات نیپ سے پوچھ لیے ہیں اور نیپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج میں ٹیکنیکل پوائنٹس پر بات نہیں کروں گا آج ہوا کیا مریم نواز صاحبہ کیس ہے ہوا کیا بہت امپورٹنٹ انٹری ایک خطرناک انٹری ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ خطرناک انٹری کیا ہو گئی بھائی پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ تانون کے لحاظ سے مقدمے کے لحاظ سے بری ہو چکی ہیں میں یہ بات پورے وسوخ سے کہہ رہا ہوں ایزے طالب علم لوگ کے اور حالات آپ دیکھ لیجئے کیوں کیونکہ نیپ تو بھاگ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ نیپ آپ کے سپر آئی کورٹ نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کو اپروف دے دیجئے کیونکہ جو دو ڈاکومنٹس فائنشل آپ کے ایجنسی کے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ نے سزا دیا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے عدالت نے منع کر دیا تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ وینیفیشن اونر اور اونرشپ کا کوئی ڈاکومنٹس دے دیجئے تو جب ان کے پاس کچھ نہیں رہا کبھی بیمار کبھی کوویٹ کبھی کچھ کبھی کچھ نیپ بھاگتی رہی بھاگتی رہی بھاگتی رہی آخری میں جب عدالت بھی ہسنے لگی عدالت بھی جو ہے وہ محضوز ہونے لگی اور نیپ کی ان حرکتوں کی بنیاد پر مثلا تفریح لینے لگی کہ آیا آپ نے کس گراؤنڈ پر سزا دی ہے آپ کے پاس تو ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے اور نیپ بزد ہے کہ جی وہ اس کیس کو لڑنا چاہتی ہے نیپ اس وقت تک اس کیس کو لڑنا چاہتی ہے جب تک اس ملک کے وزیراعظم عمران خان ہے کیوں کہ اب میں یہ پوچھوں گا لوگ اگر میں یہ سوال اٹھاؤں کیوں لڑنا چاہتی ہے تو ظاہرہ آپ یہ سوال پوچھیں گے کیوں بھائی اس لیے کہ چیئرمن نیپ کا کردار سب کو پتا ہے کہ وہ چیئرمن نیپ کیا کیوں بچھارے مجبور ہیں اس کیس کو چلانے میں حالانکہ وہ ہر کیس جو انہوں نے لیا دیکھیں نا ڈی جی ایف آئیے بشی میمن صاحب اور اس کے بعد جو ڈی جی آئے تھے دونوں نے اپنی جاپ کو چھوڑ دیا لیکن عمران خان کی ناجائز غلط غیر قانونی غیر آئینی باتوں کو نہیں مانا اس لیے کہ ان کی کوئی مجبوری عمران خان کے پاس نہیں تھی اب میڈیا میں واضح طور پر یہ آتا ہے کہ چیئرمن نیپ کی مجبوری جو ہے وہ عمران خان کے کنٹرول میں اور چیئرمن نیپ اس پہ دبتے ہیں اور وہ بچارے اس سلسلے میں جو ہے وہ لگے میں ہیں اپنے پروسیکیوٹر کو اب جو پروسیکیوٹر نے مریم نواز صاحبہ کو سزا دلائی جس نے اس کیس کو تھورولی دیکھا جس کے پاس ایک ایک نقطے کی وضاحت ہے اتنے سال تک یہ کیس اتنے عرصے تک یہ کیس چلتا رہا اس کو اقدم ہٹا کے جو ہے وہ ازر صاحب ایک ہوتے ہیں جو پولٹیکل وکیل بیسکلی میڈیا کے وہ وکیل ہیں ان کو لے آئے آپ کو پتا ہے لازٹ ٹائم جب عدالت نے کہا کہ جی اب ہم اس کو فائنل کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا تو نیا وکیل آگیا ہے نیا وکیل نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب اس میں تو والیمینس والیمینس جو ہے وہ پوائنٹس ہیں اور پھر اس پہ ارفان قادر نے ہستے بھی کہا تھا کہ irrelevant والیمینس جس کی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے جیس بہت اس پہ ہسے تھے بارہل وہ باہر نکلے اور انہوں نے چشمہ پینے ہوئے تھے حضرت صاحب نے بڑی تقریر سنی آپ نے سنا اب ہم امید رہے تھے کہ تھی وہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ پوری تیاری سے آئیں گے تو ان کو ہٹا دیا گیا فارق کر دیا گیا کیوں فارق کیا گیا میں نہیں بتانا چاہتا کیوں فارق کیا گیا میں نہیں بتانا چاہتا مجھے پتا ہے مجھے اس بات کا انداز ہے آج ایک نئے وکیل کے انٹری ہوگا یہ بڑے سینئر وکیل ہیں اور انہوں نے کہا ابھی یہ کیس میں لڑوں گا تو یہ کیا ہے اور وہ بڑے خطرناک انداز سے آئے اور وہاں پہ جو مقالمات ہوئے ہیں اس پر کسی نے ان وکیل صاحب کا ایک نام رکھا ہے آپ نے ایک ڈراما دیکھا ہوگا جرمن جانو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ چند لوگ بیٹے ہوئے تھے میں آج کوٹ کر دیتا ہوں نام نہیں کوٹ کرتا لیکن بتا دوں کہ جس طرح انہوں نے آتے ہی کہا کہ جی میں عرفان قادر کی طرح شاہد آفریدی نہیں ہوں میں اتنا تیز نہیں کھیلتا میں آہستہ آہستہ آئیننگ کھیلوں گا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چلوں گا میرا اپنا انداز ہے اب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد دوسرا آئے گا وہ کہے گا جناب میں تو مہینے ہوں لیتا ہوں اس کے مثلا ایک کیس کو سننے میں پہ تیاری کرنے میں پہ چار مہینہ لیتا ہوں تو کیا ججے جس لئے بیٹے ہوئے ہیں کیا جس نے اپیل کیا وہ اس لئے بیٹے ہوئے ہیں کہ وہ بار بار لاہور آئے ہیں کہ جی نیب اس قسم کے ڈرامے کرتے رہے کہ کبھی حضر صاحب آ جارہے ہیں کبھی یہ آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں شاہد آفریدی نہیں ہوں یعنی میں تیز نہیں کھیلوں گا میں بہت آہستہ کھیلوں گا بہرحال آج تفریقی بات یہ ہے کہ اس انٹری کو ایک خطرناک انٹری کسی نے کہا کہ بڑی خطرناک انٹری ہوئی اور انٹری انہیں کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جناب میں شاہد آفریدی یعنی عرفان قادر کی طرح شاہد آفریدی نہیں ہے میں تو بڑے آرام آرام سی کھیلتا ہوں یعنی گواس کریں یہ گواس کر سے بھی آج کل کوئی اور ایسا پلئر ہو جو بالکل ٹک ٹک کرتا ہو اور میرا خیال ہے پانچ دن میں پانچ رن بناتا ہو ایسا بھی کوئی ہوگا تو وہ گیم کھیلنے آئے تھے تو ججز بھی ہس رہے تھے بہرحال ججز نے رسپیٹ کی کیونکہ سینئر وکیل ہیں نام تو میں جے شاید ان کا کوئی امتیاس کر کے ہے یہ کیا ہے مجھے نہیں ہے لیکن ان کا نام جو لیا گیا ہے وہاں پہ وہ جرمن جانو آپ نے او ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ ایک جرمن جانو آیا اور وہاں پہ اس نے انگلیش و انگلیش بولنا شروع کیا اور دنیا بر کی ادھر ادھر کی باتیں کی لوگوں کو ہسایا تفریق کرائی اور اصل مدہ پہ کبھی نہیں آیا اور وہی ہوا کہ پورا آدھا گھنٹہ انہوں نے بولا نہ کسی کو سمجھ آیا ہے کیا بولنا چاہ رہے ہیں کیا یہ کس کو پکڑ کے لے آئے ہیں نیب والے کس کو لے آئے ہیں لوگوں نے تو ہسنا شروع کر دیا جو لوگ کوٹ روم میں تھے وہ ہس رہے تھے اور انہوں نے نام رکھ دیا کہ آج نیب نے ایک جرمن جانو کو لیا ہے اور جرمن جانو کے جس نے ڈراما نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لے ڈراما تو اسے اندازہ ہو جائے گا بلکل یہی کیریکٹر تھا گویا انہوں نے آ کر آدھا گھنٹہ بولا ججز بھی آدھا گھنٹہ سنتے رہے سنتے رہے ہستے رہے کیونکہ ایرلیونٹ کیس جی وہ غریب بات ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سر کہاں پیر کچھ نہیں پتا ان کو کیس کیا ہے کیا نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ آج کا کیس وہ وائنڈ اپ ہو گیا اگلی تاریخ اگلی تاریخ کیا تھی کہ ارفان قادر سے بولا ارفان قادر صاحب روزہ آ گیا ہے کیا آپ اگلی تاریخ رکھنا چاہیں گے تو ارفان قادر نے کہا کہ بھائی مجھے روزہ رکھنا ہے تو امید ہے کہ اس کو روزے کے بعد رکھ لیتے ہیں تو باہر یہ کیس اب روزے کے بعد چلا گیا ہے عدالت اسے روزے کے بعد لے گئی ہے کنسن ضرور کیا اس نے ارفان قادر سے لیکن یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون مطلعا عدالتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ نیپ کیا کر رہی ہے یہ وہی نیپ تھی نا جو شاید جب ہم نے یہ پروگرام نہیں کیا تھا ہمارے وی لاغز نہیں ہیں ارفان قادر صاحب جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں آکے تمام ایک ایک ٹیکنیکل ہم نے لیگل پوائنٹ کو ڈسکس کر کے اور قانونی اور آئینی طریقے سے محترمہ مریم نواز صاحب کی بریت کو ثابت کیا تھا اور اس کے بعد ارفان قادر صاحب مریم نواز صاحب کے وکیل بنے اور اس وکیل کے وقالت میں انہوں نے جا کے صرف دو یا تین ہیئرنگ کیے انہوں نے دو یا تین دفعہ بولے ہیں اور پورا کیس پلڑ گیا ہے اور اب وہ نیپ جو کہہ رہی تھی کہ روزانہ کے بیسز پہ آپ یہ کیس سنیں اور ایک مہینے کے اندر فیصلہ دیں آج وہ روزانہ جو ہے وہ کیس ملتبی کر رہی ہے ایک طرف فورن فنڈنگ کا کیس روزانہ ملتبی کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحب کا کیس ملتبی کیا جا رہا ہے قاسم سیوری صاحب کا کیس ملتبی کیا جا رہا ہے ہر وہ کیس جس میں عمران خان بھاگ رہے ہیں نیپ بھاگ رہی ہے وہ جو ہیں وہ کیس ملتبی کرنے کے لیے آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ کتنی بڑی تفریح ہے کیا کہیں یہ کہ نیپ کے اصل پروسیکیوٹر جنہوں نے کیس لگا کہ آپ سر ہم پر پریشر ڈال کے یہ کیس تو بنا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اور ہم عدالت جاتے ہیں ظلیل ہوتے ہیں وہ ہم سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے کب تک ہم ڈیلے کرتے رہے ہیں پی ایم آؤس کا آرڈر ہے چیئرمن نیپ کو کے بریت نہیں ہونی چاہیے مریم نواز صاحب آجی جتنا ڈیلے کر سکتے ہو اب وہ ڈیلے کیا کرے ایک دفعہ اس نے اپنے آپ کو بیمار کر لیا دوسری دفعہ کوویڈ میں کر لیا تیسی دفعہ وہ آ نہیں سکتے تھے سانس کی بیماری ہو گئی تھی پانچویں دفعہ جو ہے وہ کوئی اور بہانہ کر لیا چھٹی دفعہ وہ تھے نہیں ساتویں دفعہ انہوں نے نیا وکیل لیا ہے حضر صاحب کو اور آٹویں دفعہ حضر صاحب کو بھی نکال دیا اور اس کے بعد ایک نیا جرمن جانو خطنناک انٹری کر دی ہے جو آتے ہی کہتا ہے کہ میں شاید آفریدی کی طرح نہیں کھیل سکتا میں تو بہت سلو پچھ پہ کھیلتا ہوں بہت ہی ایزی تو یہ کیا اشارے ہیں کیا یہ سب کے سامنے نہیں آ رہا ہے کیس کو آپ قانونی طریقے سے ہنڈل نہیں کر رہے ہیں آپ صرف ڈیلے ٹیکسس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے نیب صرف ڈیلے ٹیکسس میں لیکن عدالتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اس طرح کی نیب اگر ڈیلے ٹیکسس کرتی رہے گی تو فیصلے اسی طرح ڈیلے ہوتے رہیں گے اور مریم نواز صاحب کے وکیل یہ بات لا چکے ہیں کوٹ کے سامنے کہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں یہ بھاگ رہے ہیں اس لیے اس کیس کا فیصلہ میرٹ کے بنیاد پر جلد سنا ایسا ہے اب عید کے بعد چلیں اب تو چلا گیا نا اب تو رمضان گیا اب تو عید کے بعد یہ جرمن جانو جو آدھا گھنٹہ آج جو بولا ہے نہ جج کو سمجھ آیا نہ عرفان قادر کو سمجھ آیا نہ وکلا کو سمجھ آیا نہ وہاں کھڑے تھے لوگ ان کو سمجھ آیا جو انہوں نے بولا انہوں نے خود ہی سمجھا ہوگا تو مزید اب ان کو اگلا کتنے ٹائم دیں گے یہ ججز کو سوچنا ہوگا کہ نیپ کے بعد اب کچھ نہیں ہے اور وہ وکیل پہ وکیل بدل رہے ہیں اور اس طریقے سے ڈیلے کر رہے ہیں اور یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں کسی کیس کو ڈیلے بھی یہ انصاف کا تقاضہ نہیں ہے جسٹس ڈیلے جسٹس ڈیلے تو یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے اور عرفان قادر صاحب آلڑی اپنے ریکویسٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس لیے فوری طور پر میریٹ پر فیصلہ سنایا جائے تو اب عدالتوں کا فرض یہ ہے کہ عدالتیں جب رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کے بعد نیکسٹ ہیئرنگ آئے تو جرمن جانوں کو آدھا گھنٹہ آج آپ نے دیا ہے مزید اور آدھا گھنٹہ دے نہیں لیکن پھر فیصلہ دے دیں جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں اگر وہ یہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دیتے ہیں تو پھر پوری قوم انتظار میں ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے جوڈکشن میں یہ ہماری جو پوزیشن ہے اس میں ہم آج سے دو مہینے پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ قانونی جنگ جیت سکی ہیں ان کی سزا غیر قانونی غیر آئینی ہیں اور وہ ان کی بریت ہو چکی ہے قانون کی نظر میں وہ بائزت بری ہو چکی ہیں اب صرف عدالتی فیصلے کا انتظار ہے یہ ہم نے آئینی قانونی جیجمنٹ جیوریڈیس پروڈرنس سب نقاط کے ساتھ ثابت کیا ہے ڈاکر زائنش کو یادی جللہ حافظ